بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی زندگی کے تمام عدوار تمام حالات و واقعات کے اوپر انشاءاللہ ہم نظر ڈالیں گے کہ اس سال میں آپ کی پسنالٹی کیسی رہے گی فانانس کیسا رہے گا آپ کے ریلیشنشپ کیسے رہیں گے کیا آپ گھر زمین جائدات پراپٹی لے سکیں گے نصیب آپ کا کتنا ساتھ دے گا اور بیرون ملک جانے والے افراد صحت کے حوالے سے معاملات کرس کے معاملات کیسے رہیں گے سال دوہزار تئیس کی اچھی اور بری جو تواریخ ہیں وہ کونسی ہوں گی دوہزار تئیس میں سورج گرہن چاند گرہن کب لگے گا اور اس حوالے سے کون کون سی احتیاطی تدبیر آپ لوگوں نے کرنی ہے انشاءاللہ تقیباً سولہ ویڈیوز کی یہ سیریز ہے جس میں میں آپ لوگوں سے تمام جو حالات و واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک بریف انالیسز کریں گے کہ سال دوہزار تئیس تمام زارک سائنس کے حوالے سے ابتدائی اعتبار سے کیسا رہے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ حمل ایریز کی جانب برجہ حمل ایریز سال دوہزار تئیس آسمانی کانسل پر آپ کی زندگی میں دعا اور دعا سے تقدیر بدلنے کا سال دکھائی دیتا ہے اہم سیارے زہل مشتری راہو کے تو کی امثال بروجی تبدیلی بیت النصیب اور بیت العطاعت کا مشترکہ حاکم سیارہ مشتری بارہ سال کے بعد شمسی زائچے کے بارویں گھر اکیس اپریل دوہزار تئیس تک رہتے ہوئے گزشتہ پیدا شدہ تمام مشکلات پر آپ لوکاب اپا سکیں گے دوسروں کی مدد اور تعاون سے دوہزار تئیس آپ کی زندگی پر ایک ایسا یادگار سال بن کر تلو ہوا ہے جسے آپ ہمیشہ اپنی مستقبل کو درخشہ بنانے کی کوشش اور پلاننگ کے طور پر یاد رکھیں گے زائچے کا بارویں گھر جو ہمیشہ رکاوٹیں اور ناگہانی پریشانی اور سازشوں سے منصوب ہے ساد اکبر سارہ مشتری کے بارہ سال بعد یہاں آنا یہاں پر اس کی آمند ہونا آپ کے دشمنوں کو زیر کرنے کے علاوہ آپ کی ذاتی زندگی میں خدا شناسی اور اپنی روحانیت کو بلند کرنے کے لیے ایسے نیک روحانی وسائل مجسر آئیں گے جن کا پہلے کبھی تصور نہ ہوگا حج عمرہ زیارات مقدسہ کرنے کا شوق جنون مڑے گا عبادت اور ریاضت میں کسی خصوصی اسم آزم کے ورد سے آپ اپنی روحانی صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوتا ہوا محسوس کریں گے بیرون ملسفر قیام حصول ایمیگریشن کے علاوہ زمین جادات پروپٹی حضب حیثیت سواری کا حصول آسان ہوگا ایسے برج حمل والے افراد جو درینہ اور پچیدہ امراض میں مبتلا چلے آ رہے ہیں انہیں شفاء کاملہ کے لیے کوئی مسیحہ ڈاکٹر یا مرشد کامل مل جانے سے آپ کی تقدیر سبر جائے گی حصول وراثت اور مشترکہ مفادات کے تحت کیے گے کاموں میں بھی نفع پائیں گے سیارہ مشتری 22 اپرل سے آئندہ سال بھر کے لیے آپ کے شمسی تالے میں آنے سے مزید خوشبختیاں لائے گا تاہم راہو کے تالے اور ساتمے کے توہونے سے اپنی محنت سے حاصل کی گئی عزت اور تاکیر کو سمحالنے پر اپنی خصوصی توجہ مرکوز رکھیں ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ نئے آئیڈیاز نئی ایڈیوکیشنل برانچز میں حصہ لینے سے آپ اپنے پیشہ ورانہ کریئر کو مزید بہتر بنا سکیں گے حضرتین آپ کی بڑھتی ہوئی عزت و تاکیر سے آپ کے خلاف ناکام سازشے کر سکتے ہیں خصوصاً آپ کا حاکم سیارہ مریخ یکم جنوری سے لے کر بارہ مارچ پہ دس مئی سے لے کر تیس جون کمزور پوزیشن میں ہونے سے ان سبی آئیام خصوصاً منگل کے دن سخص چیزوں یا کلیجی پپرے کا صدقہ جانوروں کو دینا رد بیلا ثابت ہوگا بیت العزت اور بیت الامید کا مشترکہ حاکم سیارہ تیس سال بعد سترہ جنوری دوہزار تئیس سے چوبیس مارچ دوہزار پچیس اپنے ذاتی گھر برج دل میں آنے سے آپ کی درینہ خواہشات کی تکمیل ان سبی عرصے میں مجبوئی طور پر ممکن ہو سکے گی کچھ پرانے لوگ آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے اور ان کی جگہ بہتر اور وفادار دوستوں کا اضافہ ہوگا مجبوئی طور پر کاروباری حضرات کے لیے دوہزار تئیس ایک نفع بخش سال ثابت ہوگا زمین جائدات پراپٹی اور اسی نویت کے اہم امور میں آپ نفع پائیں گے مستقل ذرائع عمدن کے لیے کی گی کوششیں بھی باراور ثابت ہوں گی آپ کی مضبط سوچ اجتماعی طور پر بہت سارے لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوگی آپ کے ہاتھوں صدقہ جاریہ کے متعدد سماجی سیاسی روحانی کام انجام پائیں گے تاہم بیس اپرل سورج گرہن اور انتیس اکتوبر چاند گرہن تالے میں لگنے سے پندرہ دن قبل اور پندرہ دن بعد محتاط رہتے ہوئے صدقہ و خیرات کسرت سے دیتے رہیں اپنے معلوم و نامعلوم حاسدین کو اپنے بد ارادے سے باز رکھنے کے لیے ستائیس مرتبہ سور قوسر اول آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعائیں کرنا ان آیام میں معمول بنا لیں آئیے بڑھتے ہیں برچہ سور ٹارس کی جانب برچہ سور ٹارس دوہزار تائیس آسمانی کانسل پر اہم سیاروں کی تبدیلی مشتری زہل سیارہ مشتری بارہ سال کے بعد بیت الامید میں اروج آفتہ اور سیارہ زہل تیس سال کے بعد بیت الوزت کے گھر اروج آفتہ ہونے سے دوہزار تائیس کا آغاز نہایت خوشکوار لمحات کی نویت دیتا ہے واشی امور اور ذرائع آمدن میں اضافے کے لیے کی گئی گزشتہ یا نئی کوششیں سمر آور ثابت ہوں گی اور بہت سارے آپ کے دوست اہباب یا قریبی تعلقات ذرائع آمدن میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں غیر متوقع طور پر مال و اسباب اور دولت میں اضافہ سیاسی سماجی اور روحانی مصروفیت سارا سال وقفے وقفے سے جاری رہیں گی دوہزار تائیس اس لحاظ سے نہایت اہم سال دکھائی دیتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں صدقہ جاریہ کے کئی ایک کام ممکن ہو سکتے ہیں آپ کی سماجی سیاسی روحانی شخصیت کی سہرنگیزی میں اضافہ ہوگا آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے دوسرے آپ کی وجاہت علمہنر کی قدر کریں گے آپ کے اندر دنیاوی اور روحانی علوم فنون سیکھنے کا شوق بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے دوہزار تائیس اس لحاظ سے بھی نہایت مفید سال دکھائی دیتا ہے کہ آپ اپنی علمی قابلیت کو بڑھانے کے لیے مطالع یا انفومیشن کا سہارہ لیں گے اسادزہ مخلصین بزرگوں اور صاحب روحانیت تصوف کی اہم شخصیات سے فیض عابی کے مواقع ملیں گے اہم روحانی سفر حج عمرہ زیارات کی لگن آپ میں ہے تو اس سال روحانی سفر آپ کا مقدر ہوگا آپ کا تعلق زندگی کے کسی شعبے سے کیوں نہ ہو آپ دنیا کے کسی بھی ملک یا شہر میں بستے ہوں اپنے محول اور معاشرے کے مطابق آپ کی حیثیت اور شخصیت اس سال نمائے رہے گی ذراعہ آمدن میں اضافے کے ساتھ ساتھ اخراجات بھی بڑھیں گے تاہم آپ اسے خیر محسوس کرتے ہوئے جائز اخراجات بخوشی کرنا پسند کریں اور اسی قسم کے معاملات میں اگر دیکھیں تو بچوں کی تعلیم و تربیت شادیاں صدقہ جاریہ کے کام اپنے عزیز و اقارب اور اجنبی افراد کی خدمت کر کے بھی آپ روحانی خوشی محسوس کریں گے الغرز دو ہزار تئیس ہر لحاظ سے اہم مفید سال دکھائی دیتا ہے تاہم راہو کے تو چھٹے بار میں انتیس نومبر تک رہتے ہوئے آپ کے حاسدین مخالفین آپ پر نظر بد جادو ٹونے جیسے بد اثرات بھیج سکتے ہیں روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنا حسار کر کے گھر سے نکلنا معمول بنائے بیس اپرل سورج گرہن پانچ مئی چاند گرہن انتیس اکتوبر چاند گرہن آپ کے حاسدین اور مخالفین کے گھر لگنے سے حاسدین میں بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جو زیر و زلیل ہوں گے اور آپ اپنے اردگرد کے حاسد نومہ دشمنوں کو بھی پہچان کر ان سے دور اور محتاط رہنے کو ہی ترجیح دیں پہچان کر ان سے دور رہنے کو اور محتاط رہنے کو ہی ترجیح دیں آئیے بڑھتے ہیں برج جوزہ جمنائے کی جانب برج جوزہ جمنائے دوہزار تئیس آسمانی کانسل پر سیارہ مشتری اور زہل کی مضبوط طاقتور نشست آپ کے اندر باکمال صلاحیتیں آپ میں اوجاگر ہوتی بھی دکھائی دیتی ہیں جو آپ کامیاب دنیاوی اور روحانی زندگی گزارنے کے ڈھنگ سے آشانہ کرائیں گی حالات کے تحت خود کو تبدیل کر لینے کی امدہ صلاحیت مذہبی اور اخلاقی قابانین و زوابط کی بجاوری دوہزار تئیس آپ کی ترقی کا گراف نمائع ٹارگٹ ہو سکتا ہے شراکت عزت و توقیر کا حاکم سیارہ مشتری دسویں عزت کے گھر میں بارہ سال کے بعد اکیس اپریل تک رہتے ہوئے آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ کرے گا آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے کیوں نہ ہو مضبوط قوت ارادی سے آپ کے اندر تمام امدہ خصوصیات ظاہر ہونے لگیں گی متحمل مزاجی فراخ دلی خوشتبی میانہ روی اور انسان دوست جذبات آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ کا باعث بنیں گے بیتل سفر اور نصیب کا حاکم سیارہ زہل تیس سال بعد سترہ جنوری دوہزار تئیس سے لے کر انتیس مارچ دوہزار پچیس تک اپنے ذاتی برج دلو میں رہتے ہوئے آپ کو آلہ مرتبہ اور دنیاوی روحانی فضیلت عطا کرے گا فلسفانہ نکتہ نظر تصوف اور روحانیت کی بلندیوں کو وہ لوگ چھوپائیں گے جو اپنی زندگی کے توشہ آخرت خودشناسی سے خدا شناسی کی طرف مائل ہوں گے روشن مزاجی روحانیت اور تصوف روحانی لوگوں کی محافل اور ثابت میں رہنتے ہوئے متعدد مواقع ملیں گے تخلیقی قوتے قسمت نصیب بدلنے جیسے مواقع آپ کے منتظر ہوں گے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی ارتغاز توجہ ان چیزوں پر رہتے ہوئے اپنے مالکے حقیقی سے رجوع کو قائم رکھنے کی جستجوع کو تیز کر دیں آپ کا مزاج جنون روحانیت اور کچھ کا جنون دنیا کی طرف مائل ہو سکتا ہے اپنی اپنی پسند سے اپنے مقدر کے رازوں کو پاس سکیں گے حج عمرہ زیرات مقدسہ ان افراد کا مقدر ہے جو عرصے سے اس کے خواہاں ہیں طلبہ اپنی عالی تعلیمی صلاحیت کو میراج پر پہنچا سکتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ اور ٹریڈنگ کرنے والے کاروباری حضرات کو اس سال اپنے کاروبار کو نفع بکش بنانے کے لیے بہترین وسائل ملیں گے آئیے بڑھتے ہیں برج سرطان کنسر کی جانب برج سرطان کنسر دوہزار تئیس آسمانی کانسل پر گزشتہ سال کی تنا اس سال بھی چار اہم سیاروں کی تبدیلی بروج آپ کی زندگی کے نشیب و فراز میں تبدیلی لائیں گی زہل جنوری مشتری اپریل راہو کے تو نومبر میں برج تبدیل کریں گے ابتدائے سال میں آپ کے نصیب اور ملازمتی کریئر کا حاکم سیارہ مشتری نصیب کے گھر میں رہتے ہوئے نصیب جعوری کا باعث بنے گا آپ کا حاکم کمر ابتدائے سال میں دسم عزت کے گھر ہونے سے آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ لائے گا آپ کا تعلق دنیا کے کسی بھی مقام سے کیوں نہ ہو آپ ان خوشکوار تبدیلیوں کو محسوس کریں گے ممکنہ طور پہ ہر لحاظ سے دوہزار تئیس غصت کا سال معلوم ہوتا ہے رہائشی کاروباری تبدیلیاں خاندان میں غصت زمین جادات پراپٹی کی خرید و فروغ اور غصت حالات سے آپ خوشیاں محسوس کریں گے ذرائع آمدن میں اضافہ مستقبل کی پارہ سال یا کم و بیش آگے دو تین سال کی منصوبہ بندی کر لیں بزرگوں اور مخلصین کی مشاہدت سے بہ آسانی بھی آپ کر سکتے ہیں اب اپنی زندگی کے ترقی کا کوئی گول قائم کر کے اپنے مشن میں کامیابی کے لیے سرگرم اور ایک نئے جذبے کے ساتھ جدوجہد کا آغاز کر سکتے ہیں شہرہ زہل کی مضبوط پوزیشن خط اعتمادی میں مزید اضافہ کرے گی ایسے طلبہ جو آلہ تعلیم کے غرض سے بیرون مل جانے کی خواہش رکھتے ہیں انہیں حضب منشاہ ایک سے زیادہ مما کے مجسر آئیں گے کاروباری حضرات اندرون و بیرون ملک اپنے جاری کاروبار میں مزید محنت اور سرمایہ کاری سے غیر متوقع فوائد پا سکیں گے شہرہ زہل سترہ جنوری دوہزار تئیس سے لے کر تیسے پرل دوہزار پچیس تک اڑھائی سال کے لیے وراثت انشورنس کلیم اور بغیر محنت کے اچانک دولت ملنے کا یقینی اشارہ ہے غیر متوقع شراکتی فوائد وہ لوگ جن کی اس سال شادی ہوگی انہیں اپنے لائف پارٹنر کے نصیب سے مالی مادی فوائد کا حصول یقینی طور پر ہوتا ہوا دکھائی دیتا نظر آتا ہے صدقہ جاریہ کے کام آپ کے ہاتھوں سے ہونے سے آپ کی زندگی میں بہتری بھی آئے گی اور بیماریاں مشکلات بھی آپ سے دور ہوں گی دعوں کے سہارے اس سال آپ کے غیر متوقع کام بھی ہو سکتے ہیں جن کی آپ تمنا کافی عرصے سے کرتے رہے ہیں صدقات اور خیرات کا معمول پورے سال جاری رکھیں آپ کا سب سے بہترین صدقہ سفید اشیاء میں کھانے پینے کی تمام سفید اشیاء جو ہیں ان کا استعمال کر بھی سکتے ہیں یا ان صدقہ اس کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں خصوصا پیر جمرات اور توفیق ہفتے والے دن بھی آپ ان چیزوں کا صدقہ ضرور اپنا نکالیے آئیے بڑھتے ہیں برجہ اسد لیو کی جانب برجہ اسد لیو دوہزار تریس آسمانی کونسل پر سیاروں کی اہم انقلابی تبدیلی آپ کی زندگی میں نکال لائے گی ہر زائچے کے چھے آٹھ بارہ گھر نحض شمار کیا جاتے ہیں دوہزار تریس میں چار اہم سیارے اپنے بروش تبدیل کریں گے سب سے پہلے چھٹے ساتھ میں فطردی طور پر برجہ دلو کا حاکم سیارہ زہل سترہ جنوری دوہزار تریس سے لے کر تیس اپرل دوہزار پچیس تک شمسی زائچے کے ساتھ میں آ کر شادی شراکت دوسروں سے عجیب و غریب طریقوں سے تعلقات خیرخواہی کے حصول کے لیے امداد فراہم کرے گا وہ لوگ جو پہلے تعاون پر آمادہ نہ تھے اب آپ پر مہربان ہوں گے خصوصاً اپنے سے بڑی عمر کے لوگ شراکت شادی مشاورت کے لیے اس سال آپ کی زندگی کا مہبو مرکز رہیں گے خوشبختی کا سہارہ مشتری شمسی زائچے کے پانچوے اور آٹویں گھر کا حاکم فطرتی طور پر نوے کا حاکم چوبیس اپرل دوہزار تئیس سے لے کر یکم مئی دوہزار چوبیس تک نصیب کے گھر میں آنے سے آپ کا نصیب یاوری کر جائے گا علمی اور روحانی ارتقاء وجدانی روحانی صلاحیتوں میں اضافہ قانونی امور اور اس کے جو مسائل ہیں اس سال حضب منشاہ حل ہو سکیں گے ہائر ایڈوکیشن کے لیے بیرون مل جانے والے افراد ہر طرح کی آسانیاں پائیں گے امپورٹ ایکسپورٹ ٹریڈنگ کے شعب سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے یہ سال نہائیت اہم دکھائی دیتا ہے آن لائن ایڈوکیشن یا ٹریڈنگ کا شاک بھی بہ آسانی پورا ہو سکے گا نوے گھر میں ہی راہو 29 اپریل تک مقابل کے تو رہے گا مقدس مقامات پر حاضری دینے کا شاک اور اس کا جنون اس میں اضافہ دکھائی دیتا ہے آپ کا کسی بھی مذہب مسلک سے تعلق کیوں نہ ہو آپ اپنے مذہب کی طرف کھیچے چلے جائیں گے خصوصاً چالیس سے زیادہ عمر کے افراد اس روحانی لذت کو محسوس کرنے لگیں گے اور جوان سال دنیا سے روحانیت اور روحانیت سے دنیا میں آنے کا تواف کرتے رہیں گے سچائی اور حکمت اور عالی اقدار اور اخلاق آپ کے اندر بڑھے گا اس سے ممکن ہے کہ آپ بظاہر عارضی طور پر نقصانات محسوس کریں لیکن اچھے مقصد کے لیے کوئی نہ کوئی قربانی ضرور دی جاتی ہے اور یاد رہے کہ ہمارے مالک اور خالق کوئی قربانی کا جذبہ بہت پسند ہے یہ جذبہ فرشتوں کو بھی مجسر نہیں کیتو کی تیسرے گھر میں موجودگی دشمنوں پر فتح مندی تاہم عزیز و اقارب کی فرمائشیں پوری نہ کرنے پر ان سے اختلاف رائے پیدا ہونے جیسے معاملات اور خدشات دکھائی دیتے ہیں اس سال کا بہترین صدقہ بزرگوں والدین کی خدمت کے ساتھ ساتھ مساجد میں جھاڑو کش اور موزن حضرات کی حضب تعفیق خدمت کر کے ان سے دعائیں لیں اور چاہے آپ ان کو دعا کے لیے کہیں یا نہ کہیں لیکن ہمارا جو خالق ہے وہ ہمارے سب اچھے ارادوں سے واقف ہے آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب برج سملہ ورگو دوہزار تئیس آسمانی کانسل پر شمسی زائچے میں اس سال بھی چار اہم کواقب زہل مشتری راہو کیتو بروز تبدیل کریں گے سادہ اکبر سیارہ مشتری اکیس سپرل اپنے ذاتی گھر ساتویں سے آٹویں جانے سے قبل آپ کا تعلق اہم روحانی و کاروباری شخصیات سے جڑ جائے گا جس کے فوائد آپ آئندہ آنے والی زندگی میں سچائی خلوص اخلاقیات اور امانداری یا حوصلہ افضائی جیسے مفید مشورے اور لطیف احمد افضاء جذبات محسوس کرنے سے آپ کے اندر ایک نئی امانگ اور آگے بڑھنے کا جذبہ موزن رہے گا دیگر اہم سیارہ زہل سترہ جنوری دوہزار تئیس شمسی زائچے کے چھٹے گھر میں آنے سے عالی ملازمت کے مواقع مجسر آئیں گے تبدیلی ملازمت روزگار اور کاروبار کے لئے کی کوشش بارہ بر ثابت ہوں گی زہل چھٹے گھر میں یہاں اپنی اڑھائی سالہ موجودگی میں آپ کو کام کاج کرنے کی انتھک محنت اور جذبہ عطا کرے گا تاہم زیادہ کام کاج کرنے اور اپنی صحت اور غذا کا بہتر خیال نہ رکھنے کے سبب آپ کی صحت جسمانی وقتن فوقتن وبائی مراس سے متاثر ہو سکتی ہے جب جب موسم بدلے گا نزلہ کانسی زکام بخار کا ناپسندیدہ تحفہ ساتھ لائے گا آپ پر لازم ہے اپنے اور اپنی فیملی کا خاص طور پر خیال رکھیں دوہزار تئیس کیتو کی دوسرے گھر میں موجود کی مالی مشکلات اور پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں اپنے مسائل اور وسائل میں توازن قائم رکھیں ورنہ مالی تفکرات اور کرز جیسی کیفیات بھی دکھائی دیتی ہیں ادھر راہو کی سارا سال دوسرے گھر میں موجود کی مالی کاروباری لیندن خصوصاً حصول ویراست شراکت یا شریک حیات کے مالی معاملات بھی آپ ہی کو ہینڈل کرنے پڑیں گے دوہزار تئیس زہل فروری سے دسمبر چھٹے اور مشتری مئی سے دسمبر آٹھویں نہیز گھر میں ہر دو کا واقب چھٹے آٹھویں نہیز گھروں میں ہونے کے سبب دوہزار تئیس ایک غیر معمولی اتار چڑھاہو کا سال دکھائی دیتا ہے اسے دو لفظوں میں عروض سے زوال اور زوال سے عروض سے سمجھا جا سکتا ہے دانشمندی اور حکمت اور مخلصین بزرگوں کی مشاورت سے ابتدائے سال سے ہی اپنے اس اہم سال کی پلاننگ کرلیں تاکہ ابتدا سے اختتام تک وقفے وقفے سے جو حسب خال مسائل اور پریشانیاں پیش آئیں آپ قبل از وقت اس کا تدار کر چکے ہوں اب دنیا کے کسی بھی محل وقوع شہر گاؤں میں رہتے ہیں آپ ان ناپسندیدہ مسائل اور پریشانیوں سے دو چار ہو سکتے ہیں یہ سال غفلت سے گزارنے کا نہیں ہے اس سال کے بہترین صدقات ہر منگل گوش یا کلیجی پیپرے کا صدقہ دے کر ہفتے کے دن یا پھر ساٹھ سال سے جو زیادہ کی عمر کے مستحق مردزن کی خدمت اور ہر اتوار حضب توفیق فرشتہ جانور یعنی کبوتر پسند دے سکتے ہیں اور سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو دو ایک سو تین جو خالصاً ادائیگی صدقے کی تفسیر کے لیے بہترین مثال ہے آئیے بڑھتے ہیں برج میزان لبرا کی جانب برج میزان لبرا دوہزار تئیس آسمانی کانسل پر گزشتہ سال کی طرح چار اہم سیار زہل مشتری راہو کے تو برج تبدیل کریں گے ان کی تبدیل بروج آپ کی زندگی کے روز و شب نشب و فراز بدل دے گی گزشتہ مسائل پریشانیاں بتدریج سترہ جنوری اور خصوصاً چوبیس اپرل کے بعد حالات میں بتدریج خیر و برکت عزت و ترقی کے مواقع ملیں گے دوہزار تئیس خود سے افراد کو فائدہ ملے گا اس سال پرائز بانڈ یا انٹرنیشنل لٹری سے کوئی بڑا اعنام لگ سکتا ہے تاہم صاحب اولاد کو اپنے جوان سال بچوں سے تعلقات میں ایک حد نظم و ضبط مقرر کرنے کی ضرورت ہوگی ورنہ ان کی جانب سے بیراروی جو ہے ضرورت ہے حضب خواہ افراد شادی شراکرداری اور ان سے مطلقہ معاہدوں کی پاسداری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اتفاق و اتحاد سے اتمنان و نتائج بھی مل سکتے ہیں اندرون ملک یا بیرون ملک نئی تعلق داریاں مستقبل کو درخشہ بنانے کے لیے خوصلہ مندی خوشی اور شادمانی کا باعث بنے گی اس سال جن افراد کی شادی ہوگی انہیں خوشبخت شریکہ حیات ملے گا اٹھارہ سال کے بعد کیتو کا تالے اور راہو کا ساتھویں گھر میں آنا کچھ آزمائش اور پریشانیاں رشتہ داروں کی صورت میں حاسدین کی صورت میں مخالفین کی صورت میں خوف اور پریشانی نظر بد جادو ٹونے کے خدشات بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتے حاسدین کی بدنظری آپ کی روح میں بیچینی اور حال نور میں کمزوری کا اشارہ کرتی ہے شریکہ حیات سے خان کی اور ازدواجی خوشیاں مجسر آئیں گی تاہم اچانک اختلافرائے اور آپ کے لائف پارٹنر کی خرابی صحت جو خدا نہ خواستہ طویل ایام پر ہو تو یقین کیا جا سکتا ہے کہ آپ اور آپ کی فیملی کسی حاسد اور دشمن کی نظر بد کا شکار ہے یا سہری عملیات کا شکار ہے جادو کا شکار ہے ایسے میں مخلصین صاحب روحانیت مذہبی افراد کی خدمات اور دعاؤں سے فیض حاصل کریں اٹھائیس اپرل سورج گرہین اور انتیس اکتوبر چاند گرہین کا ساتھویں گھر میں لگنا دوسروں سے تعلقات میں خرابی شریک حیات اور شریک خار سے غلط فہمیوں کے سبب علیدگی خرابی صحیحت مسائل اور بلا وجہ کی پریشانی جنم لے سکتی ہیں پانچ مئی چاند گرہین کا تعلیم میں لگنا آپ کی حسیت و شخصیت خرابی صحیحت مسائل اور پریشانیاں پیش آنے کے خدشات بئی دس کیاس نہیں چودہ اکتوبر سورج گرہین کا باروے گھر میں لگنا آپ کے خفیہ دشمن آشکار ہوں گے اس کا بہترین صدقہ تمام سفید اشیاء خصوصاً سفید لباس کا صدقہ بطار کفن مذہبی سماجی سوشل اداروں میں اس نیک مقصد کے لئے جمع کروا کر رسید ضرور حاصل کریں اس کے علاوہ گھر کی چھت پارک اپنے آفیس یا اپنی فیکٹری بغیرہ میں باجرہ چاول کا ٹوٹا پانی کے ساتھ پرندوں کے کھانے کے لئے روزانہ رکھنا باعث برکت ثابت ہوگا آئیے بڑھتے ہیں برجہ اکرب سکورپیو کے جانب برجہ اکرب سکورپیو دوہزار تئیس آسمانی کانسل پر زہل تیس سال کے بعد سترہ جنوری دوہزار تئیس سے لے کر انتیس اپرل دوہزار پچیس اپنے ذاتی گھر میں عروج آفتہ رہتے ہوئے اور گزشتہ سال سے بیت العلاد کا حاکم سیارہ مشتری بھی یکم جنوری سے لے کر بائیس اپرل دوہزار تئیس اپنے ہی گھر میں عروج آفتہ ہر دو سیاروں کی راج جوگ جیسی خوشبخت نظر آتی ہیں دوہزار تئیس میں آپ کا مقدر بھی دکھائی دیتا ہے جو کہ عروج و زوال کا سیارہ زہل تالے کے پہلے چوتے چٹے دسویں اور سادے اکبر سیارہ مشتری تعلق پانچویں نویں گیارویں گھروں کے منصوبات میں خوشبخت آتا کرے گا آپ کا تعلق دنیا کے کسی بھی ملک شہر قصبے سے کیوں نہ ہو دوہزار تئیس ہر لحاظ سے مصبت تبدیلیوں کا سال دکھائی دیتا زمین جادات پروپٹی زراعت باغبانی رہائش تزین اور رائش خانگی اور خاندانی خوشیوں میں اضافہ ہوگا آپ کی الجنے پریشانیاں سلج جائیں گی بگڑے کام سبرنے لگیں گے اور آپ کے اندر خلق خدا اپنے قریبی عزیز و کارب کی مدد کرنے کے لیے جذبہ صلح رحمی میں اضافہ ہوگا دوہزار تئیس اس لحاظ سے خاصہ اہم دکھائی دیتا ہے کہ کاروباری پیشہ ورانہ اور ملازمت جو پیشہ ہے اس کے بہتر مواقع کی تلاش میں اپنے روزگار میں جلد از جلد تبدیلیاں لانا پسند کریں گے راہو کے تو کے چھٹے بار میں انتیس نومبر تک ہونے سے مستقل مزاجی جذباتی پن جلد فیصلے کرنے سے خوامخہ مسائل اور پریشانیاں پیش آنے کا خدشہ دکھائی دیتا ہے راہو کے تو کی خراب پوزیشن نظر بد جادو ٹونا حاسدین اور مخالفین کے جانب سے آپ کی بڑھتی عزت اور ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیاں سازشے بھی ہو سکتی ہیں دوہزار تئیس حصول کامیابیوں اور ترقی کے گراف کو قائم اور بحال رکھنے کے لیے ہر ہفتہ یا ہر ماہ خصوصا پیر کے دن سفید اشیاء اچھے کے نوے گھر کے حاکم کمر سے منصوب ہیں نصیب جاوری اور نصیب کی بحالی کا بہترین صدقہ ہے تمام دستیاب سفید اشیاء کا حضب توفیق صدقہ دینا بہترین عمل ہے اس کے علاوہ دیگر ہر منگل کو گوش یکلیجی پھپرے کا صدقہ حضب توفیق دے کر ان پر نمک مرچ حل دی اور سرسوں کا تی لگا کر جانوروں کو ڈالنا اس سال کا بہترین صدقہ احسانی ہے مجموعی طور پر دوہزار تئیس منفرد خوشبختی ترقی کا سال دکھائی دیتا ہے جب عزت شہرت بلند ہوتی ہے تب حسد کے لیے یا نظربت کے لیے صدقہ دینا یا آپ ہر قسم کی ناغہانی افات و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے اپنا صدقہ ضرور دیں ترقی کا سلسلہ جاری رہے گا گزشتہ سالوں میں آپ کے جو کاروبار ہیں جو کوویٹ کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے آپ کو دوبارہ حضب منشاہ روزگار کے مواقعے ملیں گے دوہزار تئیس مجموعی طور پر ایک خوشبختی کا سال اپنی خوشبختیوں میں اضافے کے لیے بلاناغہ چاشت کی نماز کے بعد گیارہ آیات کی سورہ دوہ ایک مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف کے ساتھ پڑھ کر جب آیت نمبر پانچ پر آئیں تو اس آیت کو اکیس مرتبہ اسی جگہ دہرائیں اس آسان روحانی عمل سے آپ کا مقدر یاوری کر جائے گا تو پھر خاندانیں زنجانیا ایکیو ٹی وی اور ہم تمام لوگوں کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ کاؤس سیجیٹیریز کی جانب برجہ کاؤس سیجیٹیریز دوہزار تئیس آسمانی کانسل پر آپ کا حاکم سادیہ کبر سیارہ مشتری اکیس اپرل دوہزار تئیس وطرد الارض راج جو ذاتی گھر میں رہتے ہوئے شمسی ذائچے کے چوتھے آٹھ میں دس میں اور بار میں گھر کو ساد ناظر رہے گا آپ کی شخصیت کی آلہ صلاحیتیں اجاگر رہیں گی سچائی اخلاقیات کے سبب آپ کو آلہ معاشرتی عزت احترام اہل خاندان کی نظر میں عزت و توقیر میں اضافہ ہوگا زمین جادات پراپٹی ذراد حضب حیثیت سواری یسی خوشبختیاں ملیں گی آپ کا تعلق کسی بھی محول یا معاشرے سے کیوں نہ ہو آپ اپنے حالات میں بہتری معاشی اور مادی کامیاب یہ حاصل کر پائیں گے سال کے پہلے چار مہینے جنوری فروری مارچ اپریل مستقبل کو درخشہ بنانے کے لیے نہائیت اہم مہینے دکھائی دیتے ہیں راہو کیتو کی بھی تبدیل بروج مستقبل میں حالات و واقعات میں مصبت تبدیل آئیں گی تیارہ زہل سترہ جنوری دوہزار تئیس سے لے کر 29 اپریل دوہزار پچیس تیس سال کے بعد اپنے شمسی زائچے کے تیسرے ذاتی گھر برج دلو میں عروج آفتہ رہتے ہوئے دواری ولاد کی تعلیم و تربیت نیکداشت میں غیر معمولی اضافہ روحانی سفر حج عمرہ زیارات اور بیرون ملحصول امیگریشن یا بیرون مل روزگار کے لیے آسان وسائل ملیں گے اہم شخصیات یا جذباتی تعلقات میں احتیاط ضرور کریں دوسروں کے لیے احصار اور قربانی دینے کے مواقع ملیں گے جس سے سکون اور خوشیاں ملیں گی دوزار تئیس اس لحاظ سے بھی نہائیت اہم دکھائی دیتا ہے ذاتی یا اجتماعی طور پر آپ کے اہل خاندان کی عزت و توقیر میں اضافہ کا باعث بنے گا اپنے گھر میں کوئی خوشبخت پودا گلاب یا منی پلانٹ کا گملہ اپنے گھر یا فلیٹ میں خیر و برکت کے لیے ضرور رکھے گھر میں اصلی یا مسنوعی آپشار جس کا پانی گھر کے اندر نورت ویسٹ کی سمت میں گرے ایسی خوشبختیاں بنائے گا کہ آپشار آپ کے گھر اور خاندان میں ذرخیزی اور خوشبختی لانے کا باعث بنے گی دیگر اپنے گھر میں گرتی اپشار کی تصویر بھی نورت ویسٹ میں آپ لگا سکتے ہیں یا پھر دو جوڑے گورلن فش یا فش اکوریم میں پالنا بھی باعث برکت ثابت ہوگا دوزار تئیس کے اہم صدقات ہر جمعرات مسجد کے جھاڑکش یا موزن حضرات کی خدمت اور ہفتے کے دن ساڑھ سے زیادہ کی عمر کے مرد اور عورتوں کی خدمت ضرور کریں ہفتے کے دن ان کی خدمت کرنا بہترین صدقہ اور رد بلا ثابت ہوگا آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جارے برج جدی کیپریکون دوہزار تئیس آسمانی کانسل پر برج جدی والوں کے لیے بریکنگ نیوز یا خوش خبری یہ ہے کہ آپ کی شمسی سارسطی کا زور کم ہو جائے گا سیارہ زہل ستائیس سال کے بعد سترہ جنوری دوہزار تئیس سے انتیس اپرل دوہزار پچیس شمسی زائچے کے دوسرے خان اعمال اور اپنے ذاتی برج دل میں آنے سے پہلے ذاتی سانوی گھر اکیس اپرل دوہزار تئیس تک تیسرے ساتھویں نوے اور گیارویں گھروں کو ساتھ ناظر رہنے سے خوشکوار سفر وسیلہ زفر نصیب یابری شراکت شادی اور مشترکہ مفادات کی دلچسپی کے کئی ایک امور خوش اسلوبی سے تیہ پائیں گے اس اکبر سیارہ مشتری بائیس اپرل سے لے کر یکم مہی دوہزار چوبیس وطن دلرز پر آنے سے خاندان میں اضافہ رہائشی تزین اور عرائش زمین جادات پروپٹی کا سکھ زرات باغوانی سے نفع حضب خوخان سواری کا حصور وراثتی تقسیم خوش اسلوبی سے تیہ پائے شفایابی حفظان صحت کے حصول جان کر آپ اپنے خاندان اور پیاروں کو آگا کریں گے بیرون ملک حصول امیگریشن کے لئے اپلائی کرنا مائی تا دسمبر بہترین وقت اور جن برج جدی والے افراد نے پہلے سے اپلائی کر رکھا ہے انہیں اس سلسلے میں کامیابی ملے گی روحانی بے مصروف عمل بھی دکھائی دیتے ہیں بیس اپرل پانچ مائی چودہ اکتوبر انتیس اکتوبر کے گرہن آپ کے جاری خوشکوار حالات و واقعات میں خواہ مخواہ کے مسائل اور پریشانی آلانے کا سبب بنیں گے کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ان آیام سے پندرہ دن قبل اور اس کے پندرہ دن بعد محتاط رہیں اور حضب توفیق جی کھول کر صدقاء خیرات کریں جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی شمسی سارستی کا خاتمہ کب ہوگا وہ اٹھائیس اپرل دوہزار پچیس کی تاریخ نوٹ فرمالیں سارستی میں اہم کاموں کی ترطیب و تکمیل میں سست روی لالچ میں آکر مالی نقصان اور پریشانیاں غیر متوقع طور سے پیش آ سکتی ہیں دوہزار تئیس ان خدشات کو یا دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں ایک سچا موتی یا سفید مرجان چاندی کی انگوٹی میں دو نفل شکرانے کے ادا کر کے پہننا نیک رہے گا لیکن جب بھی کوئی سٹون پہنے پہلے اپنا انفرادی ذائچہ ضرور بنوالیں اس کے بعد کسی بھی سٹون کا استعمال کریں سفید اشیاء کا صدقہ دینا خصوصاً سفید لباس بطور کفن مذہبی و سماجی ادارے میں جو سلسلے میں خدمات انجام دیتے ہیں ان کے سپرد کرنا نیک عمل رہے گا آئیے بڑھتے ہیں برج دلو ایکیوریس کی جانب برج دلو ایکیوریس دوہزار تئیس آسمانی کانسل پر اس سال بھی چار اہم سیاروں کی بروجی تبدیل آپ کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں رونما کریں گے زہل مشتری راہو کے تو میں سب سے اہم تبدیلی آپ کا حاکم سیارہ زہل تیس دروازہ کھول دے گا بعض منجمین کے نزدیک آپ کی جاری شمسی سارستی بے اثر ہو جائے گی کوئی بھی سیارہ اپنے ذاتی گھر میں کبھی خرابی نہیں دیتا ایسی مضبوط دلیل قابل قبول ہے آپ کا حاکم سیارہ زہل ایک سنجیدہ مولم اور انصاف پسند سیارہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اروج دھائیہ اور ساڑھے ساتھ سالہ نحوصت ساڑھ ستی جو اس کی ہوتی ہے اس سے خائف رہتے ہیں لیکن آپ کے لئے سیارہ زہل ہمہ وقت خوشبختی اور خیر وبرکت کا سیارہ مانا جائے گا زہل کا اپنے برج دل میں آندہ اڑھائی سال تک بتدریج اروج کی نشاندہ ہی کرتا ہے یہ آپ کو ایک مضبوط مستقل مزاج شخصیت بنا دے گا تحمل اور بردباری ثابت قدمی مستقل مزاجی قائم رکھنے سے آپ کے اندر تخلیقی وجدانی روحانی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا خصوصاً بزرگ برج دل والے خوش تدبیری سے مطالعہ باطن خود شناسی سے خدا شناسی کی طرف مائل ہوں گے جبکہ جوان سال برج دل والے افراد کا رجحان جدت پسندی انفرمیشن ٹکنالوجی اور نئے علوم و فانون سیکھنے کی خواہشات میں رہے گا خانہ مال کا حاکم سادہ اکبر سیارہ مشتری کا اپنے ذاتی گھر میں 21 اپرل تک سال کی شروعات ذراعہ آمدن میں اضافے مستقبل کا کوئی ایسا کاروبار جس سے آپ اور آپ کے خاندان کے ذراعہ آمدن میں مستقل اضافے کا باعث بن سکتا ہے خاندان میں اضافہ اور دوسری شادی کرنے کے خواہ خاندان برج دل والے افراد کے لیے 2023 ایک آسان سال اور خوشبخت سال دکھائی دیتا ہے آپ کی روشن زمیری اور سخاوت پسندان رجحان میں اضافہ اس سال آپ کے ہاتھوں صدقہ جاریے کے کئی ایک نیک منصوب انجام پائیں گے حج عمرہ اور زیرات مقدسہ پر جانے کے خواہ افراد کی نیک آرزویں پوری ہوں گی آپ کا دل و دماغ مذبی رجحانات آپ کی روح از خود حمدونات خوانی اور تلاوت کلام پاک میں ذہنی اور کلبی سکون محسوس کرے گی اس سال آپ اپنے اہل خاندان سے مل کر اپنے ہاں کئی ایک روحانی تقریب منعقد کرنا پسند کریں گے ایمان والوں کا ایمان کامل ہے کہ جہاں پر ذکر محمد و آل محمد کیا جائے وہاں پر ان ہستیوں کی آمد ضرور ہوتی ہے دنیا کا کوئی بھی محب آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم آشق مصطفی سرکار کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں آئیے بڑھتے ہیں برجہود پائسس کی جانب برجہود پائسس دوہزار تئیس آسمانی کانسل پر آپ لوگوں کے لیے ایک سب سے بڑی خبر تھی اہم اور غیر معمولی سال دکھائی دیتے ہیں چار اہم سیارے زہل مشتری راہو کی تو بھی اس سال برجہ کی تبدیلی کریں گے آپ کا حاکم سادہ اکبر سیارہ مشتری اکیس اپریل دوہزار تئیس تک تعلیم ہونے سے پہلے چار ماہ میں اس سال کی پلاننگ کر لی گئی تو آپ کا جو پورا سال ہے وہ بخیر اور خوبی گزر جائے گا آپ کا تعلق کسی بھی ملک شہر یا گاؤں سے کیوں نہ ہو آپ اپنی زندگی کے حالات و واقعات اور روز مرہ کاموں میں تبدیلی آتے ہوئے محسوس کریں گے سیارہ زہل کے بار میں گھر میں آنے سے آپ کی شمسی ساڑھ ستی کا پہلا دور سترہ جنوری دوہزار تئیس سے لے کر انتیس اپرل دوہزار پچیس تک نہائیت اہم دکھائی دیتا ہے آپ کو کچھ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی عجیب و غریب حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا روز مرہ اخراجات میں اضافہ کرز کی نوبر جیسے خطشات بھی دکھائی دیتے ہیں وہ برجہ حوت والے افراد اپنے اخراجات میں توازن اور کمی لائیں گے جو بہت سارے ناگہانی مسائل اور پرشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں اور اچانک روحانیت میں کشش صاحب تصوف روحانی لوگوں کی صحبت آپ کو بہت ساری بلا بجے کی بچینیوں سے بچا پائے گی برجہ حوت والے افراد جو خود شناسی سے خدا شناسی کی طرف متوجہ ہوں گے وہ اپنی دنیاوی اور دینی مشکلات پر کابو اور اپنی روحانی تقاض توجہ بڑھا پائیں گے آپ کے اس سال کیے گے صدقہ مرجان چاندی کی انگوٹی میں بنوا کر دو نفل شکرانے کے آدھا کر کہ اپنے ہاتھ میں پہن نیک ثابت ہوگا لیکن سب سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنا انفرادی طور پر زائشہ بنوائیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آئے یہ مرجان پہن آپ کے لئے مناسب ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ آپ شرف زہل کا نقش بھی منگوا کر اس کو بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں کیونکہ سیارہ زہل کی رجت یعنی اس کی ریٹروگیشن پانچ جون سے لے کے تئیس اکتوبر ہونے سے یہ آیام جو ہیں آزمائش اور مشکلات میں مبتلا کر سکتے ہیں ان آیام میں ساڑ سال یا اس سے زیادہ عمر کے مرد زن کی بروز ہفتہ حضب توفیق ان کی مدد کرنا بہترین صدقہ شمار کیا جا سکتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ